جب اسلام کی کرنے ہر سو پھیلنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہونے والوں کی تربیت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحبہ کرام کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں مختلف علاقوں کی طرف پھیجنا شروع کر دیا اسی سلسلے میں تین ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس آدمیوں پر امیر بنا کر تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا اسفان اور مکہ کے درمیان بنی حزیل کا ایک قبیلہ لحیان رہتا تھا یہ لوگ امتہائی جنگجو تھے جب صحبہ کرام کا یہ مختصر سا کافلہ اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچا تو بنی لحیان نے حملہ کر دیا ان کے سو تیر انداز صحابہ اکرام کے تلاش میں نکلائے سیدنا عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ایک ٹیلے پہ پناہ لی لیکن قبیلے والوں نے ان کو گھیڑ لیا اور تیروں کی اتنی بارش کی کہ ساتھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے بچنے والے تین صحابہ میں ایک سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے قریب تھا کہ یہ حضرات بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے لیکن مشرقین نے اہد دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دی تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ہتھیار پھینک دیئے ان کے تیر اندازوں نے اپنی کمانے کھول کر ان کی ڈوڑیوں سے صحابہ اکرام تو باندھنا چاہا صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اہد توڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اس پر انہیں بھی شہید کر دیا گیا باقی دو صحابی رہ گئے جن میں ایک سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے مشرقین نے ان کو لے جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارس بن عمر کے بیٹے نے خریدا یہ حارس بن عمر وہی شخص تھا جسے غزوہ بدر میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا حارس بن عمر کے بیٹے اقبا بن حارس نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لا کر قید کر دیا تاکہ ان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے یہ حرمت والے مہینے تھے اور کفار مکہ بھی ان مہینوں میں قتل و غارت سے پرہز کیا کرتے تھے چند ماہ آپ ان کی قید میں رہے اقبا نے آپ کو اپنے گھر میں ہی قید کیا ہوا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی اقبا کو انتظار تھا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو سیدنا خبیب کو شہید کیا جائے آخر حرمت والے مہینے گزر گئے سیدنا خبیب کو شہید کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں آپ کو علم ہوا تو آپ نے تہارت حاصل کی اقبا کا بچہ کھیلتا کھیلتا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا آیا آپ نے اس کو اپنی ران پر بٹھا لیا ماں کی نظر پڑی تو یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی لیکن سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا انتقام اس بچے سے لوں گا یہ ہماری شان نہیں ہے سیدنا خبیب کی باتوں کا اقبا کی بیوی پر گہرہ اثر ہوا وہ بعد میں کہتی ہے کہ میں نے کوئی کہدی سیدنا خبیب سے بہتر نہیں دیکھا میں نے کئی مرتبہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا حالانکہ وہ انگور کا موسم بھی نہ تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندے ہوئے تھے اس لئے یقیناً وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے ان کو ملتا تھا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں مشرقین نے بڑا احتمام کیا حرم سے باہر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندہ لٹکایا گیا اعلان عام کیا گیا اور لوگوں کو جمع کیا گیا مرد و عورت بوڑے بچے امیر و غریب سب تماشائی تھے جب لوگ ان کو لینے کے لئے اقبا کے گھر آئے تو سیدنا خبیب فرمانے لگے ٹھہر جاؤ میں دو رکت نماز نفل پڑھ لوں پھر فرمایا کہ اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو تم کہو گے کہ موت سے گورا کر بہانہ ڈن رہا ہے اس لئے میں دو رکت ہی پڑھوں گا نماز سے فارغ ہو کر آپ مقتل کی جانب روانہ ہوئے راستے میں یہ شعار زبان پر تھے اگر میں حالت اسلام میں قتل کیا جاؤں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر خدا کی راہ میں گرتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں ہو رہا ہے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر برکت نازل فرما دے گا جب آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ظالموں نے نیزوں اور دیروں سے آپ کا جسم چھلنی کرنا شروع کر دیا تو ایک بدبخت نے پوچھا اے خبیب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی یہاں سولی پر ہوتے سیدنا خبیب نے تڑپ کر جواب دیا ہرگز نہیں مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے یہ تو ایک جان ہے اللہ کی قسم اگر ہزار جانے بھی ہوتی تو اپنے محبوب پر قربان کر دیتا پھر آپ نے مجمع عام پر ایک نظر ڈالی کسی بھی شخص کے چہرے پر رحم دلی کے آثار نہیں تھے یہ دیکھ کر آپ فرمانے لگے اے اللہ یہاں ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو میرے محبوب کریم تک میرا سلام پہنچا دے تو خود ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں میرا سلام پہنچا دے اور اپنے حبیب کو میرے حال کی خبر کر دے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما دے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لبھلے و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبیب نے مجھے تختہ ادار سے سلام بھیجا ہے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صولی کے تختے پر چڑھا دیا گیا شدید زخمی کرنے کے بعد ایک سخت دل نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہیں ازاد کر دیا جائے گا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تمام دنیا کی سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو میں تب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا مشرقین نیزوں سے زخم پر زخم لگاتے جاتے لیکن اس عاشقِ صادق کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی مشرقین نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ہر ہر عزف کو نیزوں اور تیروں سے زخمی کر دیا اور آخر اقبہ بن حارس آگے بڑھا اور آپ کو شہید کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی شہادت کو اس قدر مقدس بنا دیا کہ اس کی خبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اپنے اس عاشقِ صادق کی شہادت کی خبر سنائی اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیئے اور ہمیں موت آئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت آئے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے عشقِ رسول کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے آمین